ہالو دوستوں اسلام علیکم اگر آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کازمہ کو جوش کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ گولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں مٹن بریانی تو دیکھیں کچھ پیس ہم نے ہڈی کا بھی لے لیا اور کچھ ہم نے چربی کا بھی پیس لے لیا ہے چونکہ مٹن بریانی میں تھوڑا چربی کا پیس رہنا چاہیے اس سے ٹیسٹ بہت ہی بڑھیاں آتا ہے بریانی میں تو چلتے ہیں اس کو سب سے پہلے ہم نے اچھے سے دھو لیا ہے اور دھو کے اس کا سارا پانی ہم نے نکال لیا ہے تو امید کرتے ہیں آج کی ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئے گی پلیز آپ میرے چینل کو سپورٹ کریں تو دیکھیں سب سے پہلے ہم نے پانسو گرام آلو کو بوائل کر لیا ہے نمک اور کلر ڈال کر اس پر ہم نے ایک سٹی لگایا تھا کوکر سے دو پیاس کو بھی ہم نے گولڈن فرائی کر لیا ہے اب دیکھیں بریانی مسالہ ہے تو اسے بھی ہم جار میں پیس لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم چار انچ دال چینلی کا ٹکرا لیتے ہیں چھے ہم نے ہری لیچی لیا ہے چھے ہم نے لانگ لیا ہے اور دیکھیں دو ہم نے جاویدری کا پھول لیا ہے وہ ٹوٹ گیا ہے اور دیکھیں ٹو ٹی سپن ہم نے اس میں روز پیٹر لیا ہے ہم نے سوکھی گلاب کی پنکھری ہم نے لیا ہے ایس کا ہم نے مہین سا پاورڈر بنا لینا ہے چلتے ہم مٹن کی تیاری کرتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں ہم نے کوکر میں تیل کو اچھے سے گرم کر لیا ہے اس میں چار ہم نے ہری لیچی ڈالنی ہے دو ہم نے بڑی لیچی دو ہم نے چکرے پھول ہاف ٹیسپون بلیک پیپر نیٹ کالی میرچ ون ٹیسپون ہم نے زیرہ لیا ہے ایک ہم نے جویدری کا ٹکرہ لیا ہے اور دیکھیں ہاف ٹیسپون ہم نے شہ زیرہ لیا ہے اور تین ہم نے لونگ لیا ہے دو انچ ہم نے دالچینی کا ٹکرہ بھی لیا ہے اور دیکھیں سو گرام تیل میں ہم نے اسے ڈال دینا ہے تیل ہم نے زیادہ نہیں لینا ہے چونکہ ہمارے جو مٹن ہے اس میں بھی چربی ہے اور دو ہم نے پیاس کو بھی چوپ کر کے اس میں ڈال دینا ہے مسالہ چٹکنے کے بعد کھرا گرم مسائلہ چھٹکنے کے بعد اپنے دو ہم نے تیز پتہ لیا ہے اور اسے اچھے سے ہم نے فرائی ہونے دینا ہمیں بہت زیادہ لال کر کے اسے نہیں ہوتارنا ہے ہمیں اسے گولڈن فرائی کرنا ہے تو دیکھیں ایک کے جی مٹن بھی ہم نے اس میں ایٹ کر لیا ہے ہم نے ایک کے جی مٹن سے مٹن بریانی بنانا ہے تو دیکھیں ون ٹی سپون ہم نے اس میں نمک ایٹ کیا ہے ون ٹی سپون ریڈ شیلی پورڈر ون ٹی سپون ہم نے کاشمیری ریڈ شیلی پورڈر اسے کلر بہت ہی بڑھیاں آتا ہے ہاف ٹی سپون ہلڈی پورڈر ہاف ٹی سپون ہم نے اس میں بلیک پیپر یعنی کالی مرش پورڈر ہاف ٹی سپون ہم نے اس میں گرم مسائلہ ڈالا ہے جو کی ہمارا ہوم میٹ گرم مسائلہ ہے اور اسے اچھے سے ہم نے مکس کر لینا ہے دیکھیں اس طریقے سے تھوڑا سا فرائی کر دینا ہے مٹن کو دیکھیں ہم نے اس میں فور ٹی سپون لیسون ادرک کا پیشٹ بھی ایٹ کیا ہے جو کی کیمرے میں کیپچر نہیں ہوا ہے اور ون کپ ہم نے اس میں پائیں ڈال کر اس میں ہلکا سا اسے ببل آنے دیتے ہیں اس کے بعد اس میں لیڈ لگا کر ہم نے اسے دو سیٹی مارنا ہے دو سیٹی کے بعد دس پرٹ ہمیں لو فلم پر رکھ کر اسے دیکھ لیتے ہیں تو دیکھیں ہمارا مٹن کتنا بڑھیاں سا تیار ہوا تو دیکھیں گوشت نے ہڈی کو چھوڑ دیا اس کا مطلب مٹن ہمارا اچھے سے پک گیا ہے سوفٹ ہو کر اب اس میں ہاف ٹی سپون ہم نے ہومیٹ بریانی مسالہ اس میں ایٹ کرنا ہے دو ہم نے لیمن جوز بھی اس میں ایٹ کیا ہے اور دیکھیں فائف ٹی سپون ہم نے اس میں دہی ایٹ کیا یہ گھر کی جمعی ہوئی دہی ہے آپ چاہیں تو بزار سے بلا کر اس میں ایٹ کر سکتے ہیں اور دیکھیں ہم نے پانچ ہری میرچ ہے کچھ دھنے کی پتی ہے اور کچھ منٹ ہے تو اس میں ہم ایٹ کر دیتے ہیں اس سے فلیور بہت ہی بڑھیاں آئے گا ہمارے بریانی کا جب مٹن میں ایسا فلیور جب گھل جائے گا تو دیکھیں اسے اچھے سے ہم نے بھون لینا ہے تاکہ اس کی گریوی تھوڑی تھک ہو جائے بہت پتلی تھی تو تھوڑی گار ہی ہو جائے تو دیکھیں مٹن ہمارا اچھے سے بھون چکا ہے اب اسے ہم سائٹ کر کے نکال لیتے ہیں اب دیکھیں ہم نے ٹو ٹیبل سپون تیل لیا جس میں ہم نے بریانی کو کیا تھا اسی تیل میں ہم نے آلو کو بھی فرائی کر لینا ہے اسے فلیور بہت ہی بڑھیاں آئے گا تو دیکھیں آلو بھی ہمارا فرائی ہو چکا ہے اب اسے ہم نے نکال لینا ہے تو دیکھیں اسے ہم نے سائٹ کر کے رکھ دینا اب چلتے ہیں ہم چاول کی تیاری کرتے ہیں تو دیکھیں دو گھنٹہ سے ہم نے چاول کو بھیگو کر رکھا تھا یہ انڈیا گیٹ باسمتی رائز ہے یہ وزن میں سات سو پچاس گرام ہے تو دیکھیں ایک کراہی میں ہم تیل ڈالتے ہیں پچاس گرام کے انداز اب اس میں کچھ کھرک رمسار ڈالتے ہیں تو ایک ہم نے جوویتری کا ڈالا ہے پھول ایک ہم نے چکر پھول ڈالا ہے ایک ہم نے بڑی لیچی ڈالا ہے ون ٹی سپون ہم نے زیرہ ڈالا ہے اور دیکھیں چار ہم نے لونگ ڈالی ہے اور چار ہم نے ہری لیچی ڈالی ہے اور دو انچ ہم نے دالچینی کا ڈکرا ڈالا ہے اور دو ہم نے تیز پتہ ڈالا ہے اور اسے ہم ڈال دیتے ہیں تھوڑا کھڑے گرہ مسارے کو چٹکنے دیتے ہیں تاکہ اس کا فلیور بہت ہی بڑھی آئے اب اس میں ہم تھوڑا پانی ایٹ کرتے ہیں چونکہ جب پانی زیادہ ڈالتے ہیں ایک بار میں تو یہ اوڑتا ہے تو ہلکا پانی ڈال کر ہم نے لیڈ لگا دینا ہے اب اس میں ہم نے تین لٹر پانی ڈالا ہے دیکھیں آپ اپنے انداز سے پانی لے سکتے ہیں کمیہ زیادہ دیکھیں ہم نے چار اپریکوٹ لیا ہے خوبانی اور دیکھیں نو سے دس ہم نے منکہ لیا ہے تھوڑا ہم نے کشمش لیا تھوڑا ہم نے کاجو لیا ہے اور اسے بھی ہم پانی میں ڈال دیتے ہیں چار ہم نے ہری ریچی کو بھی پانی میں ایٹ کیا ہے چونکہ اس کا فلیور تھوڑا تیکھا ہے بریانے کے چاول کا 2 ٹیبل سپون اس میں ہم نمک بھی ایٹ کرتے ہیں آپ نمک اپنے انداز سے ایٹ کیجئے گا اگر تھوڑا کم ہو تو آپ زیادہ بھی اس میں ایٹ کر سکتے ہیں اب پانی کو اچھے سے ہم نے ملا دینا ہے اور اس سے ببل آنے تک ہم اسے لیڈ لگا کر چھوڑ دینا ہائی فلم کر کے گیس کا اب دیکھیں ببل آ چکا ہے اب اس میں ہم نے چاول کو ایٹ کرنا ہے چونکہ جب ببل نہیں آئے گا چاول آپ ایٹ کیجئے گا تو وہ چاول اچھے سے پکے گا رہی تو دیکھیں ببل آنے کے بعد ہم نے پانی ڈال دیا اب دو ہم نے لیمن کا جوز ڈالا ہے اسے جو چاول ہے اس کا کلر بہت ہی بڑھی آتا ہے 2 ٹی سپون ہم نے اس میں کیورا واتر ڈالا ہے تاکہ اس کا فلیور ہوئے اس میں خوشبو تھوڑی بڑھی آئے کیورا کی اب اس میں ہلکا سا لیڈ لگا کر ہم اسے اُبالتے ہیں 5 سے 6 منٹ تک تو دیکھیں چاول ہمارا 5 سے 6 منٹ تک ہائی فلم پر ہم نے پکانا ہے تو چاول ہمارا اچھے سے سوفٹ ہو کر پک چکا ہے 90% ہمیں پکانا ہے چاول کو تو دیکھیں ہم نے چھلنی کی help سے اسے چاول کا سارا پانی ہم نے نکال لینا ہے تو چاول کا سارا پانی ہم نے اچھے سے نکال لیا ہے تو دیکھیں ہمارا چاول کتنا وائٹ بن کر تیار ہوا یہ لیمن سے ہوتا ہے اب اسے ہم نے سپریٹ کرنا ہے ان کی بیٹھانا ہے بریانی کے ساتھ دمپے لگانا ہے تو ہم نے دیکھیں مٹن کا جو تیل تھا اسے ہم نے پہلے اس میں ڈالنا ہے تاکہ نیچے میں چھپکے نہیں اب اس میں سارا مٹن ہم اچھے سے ڈال دیتے ہیں دیکھیں اس طریقے سے اب اس میں ہم نے آلو کو جو فرائی کیا تھا وائل کیا ہوا آلو اسے بھی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اب اس میں ہم نے کیورا وائٹر ڈالنا ہے اس میں تھوڑا ہم نے پیاس کو جو فرائی کیا تھا اسے بھی ہم نے اس میں اٹ کر دینا ہے اور دیکھیں اس میں تھوڑی دھنی کی پتی اور تھوڑا منڈ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اب اس میں ہم نے بریانی مسالہ جو بنایا تھا اسے اٹ کر دیتے ہیں چھیڑ دیتے ہیں اس میں جو سوکھا پوڑر ہم نے بنایا تھا چاول ڈال کر اس کے اوپر سے ہم نے فرائی کیا ہوا پیاز بھی ڈال دیتے ہیں دیکھیں اورنجھ پوٹ کلر میں ہم نے اس میں کیورا واتر ڈال کر اسے بھی ہم نے ڈالا ہے تو ٹو ٹو سپون کے انتاز یہ بھی ہے اور دیکھیں ہری میرچ کو بھی ہم نے اس میں ایٹ کر دیا ہے کچھ دھنی کی پتی اور پودینہ بھی آپ چاہیں تو اس کے اوپر سے نہ ڈالیں چونکہ یہ کالا ہو جاتا ہے ہم نے اس میں ایٹ کر دیا اب دیکھیں 3 ٹیبل سپون ہم نے اس میں دیسی گھی اٹ کیا اسے فلیور بہت ہی بڑھی آتا ہے اور ہم نے پودر ڈالا ہے اس میں بریانی مسالہ پودر اور اسے لیڈ لگا کر ہم کم سے کم 15 سے 20 منٹ تک لو فلم پر اسے دم دیتے ہیں اگر آپ کے پاس پرانا توا ہو تو آپ نیچے میں اس میں ڈال کر اس کے اوپر سے کراہی چڑھا کر دم دیں اس سے بہت ہی بڑھیاں سا دم لگتا اور نیچے میں چپکتا بھی نہیں ہے نہ مسالہ نہ چاول تو دیکھیں کتنا بڑھیاں سا کھلا کھلا ہمارا مٹن بریانی بن کر تیار ہے اور دیکھیں ہم نے ریتا بھی بنا لیا ہے اور کچھ سیلیڈ بھی ہم نے کٹ لیا ہے تو چلیں ہم اور آپ مل کر ٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ بنی کیسی ہے تو دیکھیں مٹن کا پیس لیتے ہیں اور ہم نے چاول تھوڑا لیا ہے تھوڑا ریتا اور تھوڑا ہم نے سلاد لیا ہے اب دیکھیں کتنا بڑھیاں سا ہمارا مٹن سوفٹ ہو کر پکا ہے دیکھیں یہ ہاتھی سے اچھے سے ٹوٹ رہا ہے تو چلیں ٹیسٹ کرتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی یمی سی بن کر تیار ہوئی ہے مٹن بریانی تو آپ نے بہت کھائی ہوگی لیکن اس طریقے سے آپ ایک بار ضرور ٹرائی کریں مٹن بریانی آپ کو ریسپی پسند آئے گی یہ ہم نے بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو بنا کر دکھایا اور بہت ہی لائٹ ویٹ یہ بن کر تیار ہوئی ہے اسے بنانے میں کوئی بھی جھنجٹ نہیں ہے بچے بزرگ سب اسے شوق سے کھائیں گے ہم نے اس میں بہت زیادہ مسالہ بھی یوز نہیں کیا ہے کہ یہ بھاری ہو جائے تو بہت ہی لائٹ ویٹ بن کر تیار ہوا ہے بقرہ ایدی سپیشل ریسپی ہے تو ایک بار ضرور ٹرائی کریں آپ اپنے گھروں میں امید کرتے ہیں آج کی ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئے گی تو پلیز آپ میرے چینل کو سپورٹ کریں اگر ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل آئیکن ضرور دبائیں اس سے آنے والی میری ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے گی اکدم فری میں کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آج کی ریسپی آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے ہمیں پتا ہے کہ آپ میری ویڈیو تو دیکھ رہے ہیں پر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی پرانی اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے جائے جوان جائے کسان اللہ حافظ تھانکس فور واشنگ